بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کو جو حکومت میں لانے والا فیصلہ لانگ مارچ کرانے والا فیصلہ فوج کو ساتھ لے کے چلنے والا فیصلہ یا فوج ان کو ساتھ لے کے چلے یہ والا فیصلے اگر ہوں گے تو ملک بھی بچے گا اگر یہ نہیں ہوں گے اگر مجھے لانگ مارچ نہیں کرنے دیا جائے گا اگر مجھے اقتدار میں واپس نہیں آنے دیا جائے گا اگر مجھے اگلا چیف فارمی سٹاف نہیں لگانے دیا جائے گا تو ملک کی اکانومی بیٹھے گی اکانومی بیٹھے گی تو ملک کی فوج متا� ہوگی تو دنیا ریسکیو کرنے آئے گی دنیا جب ریسکیو کرنے آئے گی تو وہ کہے گی کہ اپنے نیوکس جو ہیں اپنے جو ایٹمی احساسے ہیں یوکرین کی طرح وہ ہمارے حوالے کر دیں جب وہ حوالے کر دیے جائیں گے تو فوج کمزور ہو چکی ہوگی پہلے سے پھر پاکستان ختم یعنی کہ ملک جو ہے وہ تین حصوں میں بٹ جائے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ڈیزائن ہے اور یہ انٹرنیشنل منصوبے ہیں آپ انڈین ٹنک ٹینکس کی طرف دیکھیں امریکہ اسرائیل اور انڈیا یہ گڑجوڑ ہے اور یہ پاکستان کا پاکستان کا فائدہ نہیں چاہتا عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں اپنی سیاسی اس کے بعد ایک شور پڑ گیا ہے شور پڑ گیا ہے مریم صاحبہ کی ابھی میں گفتگو سن رہا تھا وہ کہہ رہی تھی پہلے تو میں مریم صاحبہ سے بڑے اختلاف معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ پاکستان کے اندر سپہ سلار نامی کوئی عوضہ نہیں ہے یہ جو ہم پاکستان کی فوج کو شاہ سے زیادہ شاہ سے وفادار بن کے اس کو جو ہم زیادہ افسانوی اس کو جو کریکٹر دینے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے کام زمین پہ رہنا چاہیے ہم زمین کی مخلوق ہیں ہمیں زمین پہ رہنا چاہیے ہمارے پاؤں بھی زمین پر ہی ٹکے ہونے چاہیے اور ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کسی کو خوش کرنے میں ہم جو ہیں وہ اس کے پاؤں زمین سے اوپر اس کو خلا میں ہوا میں پچھا دیں یعنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ پھوک بر دیں کسی کو گیسی پکانا نہیں بنانا چاہیے جو جس طرح عمران خان صاحب کو بنایا گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سپہ سلار کا عددہ ہے وہ کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کا عددہ ہے اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ آج پاکستان کی فوج کے متعلق جو جتنی وہ یعنی ان کی حمایت کر رہی تھی پاکستان کی فوج کے متعلق جس طرح کہ وہ جذبات کا اظہار کر رہی تھی وہ جذبات کا جو اظہار ہے کبھی عمران خان صاحب کیا کرتے تھے تو یہ ہمارے ہاں ایک علمیہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ جناب چونکہ حکومت جو ہے وہ مل مل آگے ملتی ہے شراکتیں اقتدار ہوتی ہے تو جو بڑا پارٹنر ہوتا ہے اس پارٹنر کے پھر گیت گانے پڑتے ہیں کیونکہ اس پارٹنر نے آپ کو پارٹنرشپ دی ہوتی ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ میں میری یہ بات جو ہے وہ آپ کو اور آپ سمیت بہت سے سیاستدانوں کو اور بہت سے پاکستان کی ریاست کے جو سٹیک اولڈر ہیں ان کو یہ بات اچھی نہ لگے لیکن ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی ہوشمندی کے ساتھ بات کرنی چاہیے عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں جو حکومت ہے جس طرح جو پاکستان پیپس پارٹی ہے اس کے جو کو چیر پرسن ہے یا کو چیر مین ہے جناب آسلوی زرداری انہوں نے اس کی مضمت کی ہے کہ کوئی پاکستان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا مودی کا کوئی آر ہی کر سکتا یہ مودی کی لینگویج ہے اور پاکستان پیپس پارٹی نے اس کے خلاف جو ہے وہ اتجاج کرنے کا ملگیر اتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ وزیراعظم نے بھی اس کی بڑی مضمت کی ہے اور مریم صاحب نے تو مطالبہ کر دیا ہے ان سے سوال ہوا کیا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ کوئی سزا ہونی چاہیے اس طرح کی بات کرنے کے اوپر تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جی ہونی چاہیے میں اس کہتی ہونکہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے ہونا چاہیے اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے اور پھر انہوں نے بڑی طویل باتیں کی ہیں اور اس میں وہ میں پھر بعد میں آنگا ان باتوں کے اوپر لیکن میں صرف جو پوائنٹ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو دیکھ کے ذرا مسکرانا چاہیے وہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں فقط دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستان کے اوپر جو تجربے کیے ہیں ان کی طرف دیکھے ایک دفعہ مسکرانا ضرور چاہیے ان سے ایک دفعہ پوچھنا ضرور چاہیے کہ جناب اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ حضور اللہ ابھی بھی آپ کی تسلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی دینے تجربے کرنے سے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ فٹ کیس ہے عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستان کی ان قوتوں کے لیے جو قوتیں ہر کوئی پانچویں چھٹے سال پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی تجربہ کرنا چاہتی ہیں اور تجربہ اس لیے کرنا چاہتی ہیں کہ جو سمیح ابراہیم صاحب نے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا کہ جو پاکستان کی پاور پلیئرز ہیں جو وہ تو جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے جو بیلنس کرتے ہیں ان چیزوں کو وہ تو چیزیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں وہ تو اختیار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو ان کو ان کی طرف دیکھ کے یہ کیس ان کے لیے ہے کہ جو اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے جو اختیار نہیں چھوڑنا چاہتے جو کبھی سیاسی ہو کے پاکستان کا جو ریاست ہے سیاست ہے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو جو ان کا حق ہے یعنی حق حاکمیت ہے وہ دینا نہیں چاہتے اس میں سے ان کو چھوٹا سا شیئر دیتے ہیں یہ ان کے خلاف ایک بڑا فٹ کیس ہے ان کو عمران خان صاحب کے بیانات جو ہیں وہ کلپس روز بجوانے چاہیے وٹس اپ کرنے چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ سر یہ کس طرح کا لگا ہے اب آپ کو شاید ان کو یہ خیال آ جائے اور شاید ان کا جو ارادہ ہے کہ غیر سیاسی ہونے کا وہ شاید جڑ پکڑ جائے لیکن ہم تو دوائی کر سکتے ہیں کیونکہ جنہوں نے یہ فیصلے کو تقویت دینی ہے وہ تو پرانی طرح پر کام کر رہے ہیں آج مریم صاحبہ کی جو آپ نے گفتگو کر سنی ہو تو وہی گفتگو ہے جو عمران خان صاحب کیا کرتے تھے اور عمران خان صاحب وہ والی گفتگو کر رہے ہیں نیت ان کی اور ہے یہ میں کلیر لی آپ کو بتا دوں کہ نیت ان کی اور ہے لیکن گفتگو کا انداز الفاظ باتیں جو ہیں عمران جو پاکستان کے جو سابق جو جتنے بھی لیڈران رہے ہیں پرو ڈیموکریٹ جو رہے ہیں وہ باتیں وہی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے ببانگیں دھول کر دی اور بدنیتی نظر آتی ہے ان کے پیچھے ان کی باتوں کے پیچھے ان کو پاکستان سے کوئی سروکار نہیں اور وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ صرف اپنی ذات کو مدنظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ چونکہ مجھے آپ نے نکال دیا ہے تو لہٰذا باقی تو سارے غددار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی جو کہ اکانومی کا برا حال ہے تو اس لیے جب اکانومی بیٹھے گی تو پاکستان کا ڈیفنس سسٹم بھی بیٹھ جائے گا پاکستان کی فوج بھی بیٹھ جائے گی حالانکہ ان سے جو اگر یہ فرمایشی پروگرام نانا ہوتا جس طرح آل ایڈیا اردو ریڈیو سروس صبح صبح جو وہ پاکستان سے وہ فرمایشیں جاتی تھی انڈین گانوں کی وہ سنایا کرتے تھے تو یہ اگر فرمایشی پروگرام نہیں تھا فرمایشی انٹرویو نہیں تھا تو سمی عبراہیم صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب آپ بیڈ اکانومی جس اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں بیڑا غرق ہو گیا ہے وہ اس اکانومی کے ذمہ دار تو آپ ہیں یہ ڈیڑھ دو مینے کی جو حکومت ہے اس نے کیا اکانومی اٹھا لینے تھی یا کیا پٹھا لینے تھی آپ نے چار سال میں ملک کا جو بیڑا گرک کیا جس طرح مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے کسی بھی حکمران کے دورے حکومت میں اتنے مارجن سے روپیہ اتنا ڈی ویلیو نہیں ہوا جتنا عمران خان صاحب کے ساڑھے تین چار سالہ دور میں ہوئے اسی روپیہ کسی کے دور میں اتنا ڈی ویلیو نہیں ہوا اتنا نہیں گیرا اس کی قدر اس کی قیمت اتنی نہیں گری جتنی عمران خان صاحب کے دور میں گری ہے اور بھی بڑی باتیں کئی جا سکتی تھی پہاڑ توڑے گئے وہ تو پارٹی ہیں ہی اس پارٹی وہ پارٹی نظر آ رہی تھی تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں وہ باتیں عموماً ہمارے دوسرے سیاسدان بھی کہتے ہیں لیکن بات کرنے کا انداز سارا مختلف ہوتا ہے مریم صاحبہ نے آج اس کی جو تعویل دی کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے قائد جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی پاکستان کی فوج کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے گجرانوالا جلسے میں انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے کے اور انہوں نے جنرل فیض امید صاحب کا نام لے کے تنقید کی تھی اور پھر مطلب ان کا نیرٹیو بھی اسی طرح ہی گئی تھا کہ مجھے کیوں نکالا سے لے کے اور پی ڈی ایم کے جو جلسے ہوتے تھے ان میں جو بھی وہ خطاب کیا کرتے تھے وہ پاکستان کی فوج کے اوپر براہ راست یا بلا واسطہ بل واسطہ یا بلا واسطہ انڈریکٹ یا انڈریکٹ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو اڑے ہاتھ ہوں لیتے تھے لیکن پاکستان کی سالمیت کی اوپر بات نہیں کرتے تھے یہ بات بالکل دروست ہے کہ فرق ہے دونوں کی لیڈروں کی بات میں فرق ہے نواز شریف صاحب کی بات میں فرق ہے وہ مریم صاحبہ نے جو تعویل دی وہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جب پاکستان کی فوج اپنے دائرے سے نکر رہی تھی یعنی کہ سیاسی ہو رہی تھی تب ہم تنقید کرتے تھے تاکہ سمت درست رہے اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے عمران خان صاحب اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں لیکن کوئی اس طرح کی خوفناک بات نہیں انہوں نے کہہ دی کہ ان کے خلاف آرٹیکل چھے لگ جائے ان کے خلاف احتجاج شروع ہو جائے ان کے خلاف جناب وہ شروع ہو جائے کیا کہتے ہیں ان کا آرٹیکل باسٹ لگ جائے میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بات نواز شریف کریں بات مریم صاحبہ کریں یا بات عمران خان صاحب کریں محض بات کر دینے سے کسی کے اوپر نہ تو جو ہے وہ غداری کا فتوہ لگنا چاہیے نہ یہ غداری ہوتی ہے یہ ایک difference of opinion ہے یا ایک یہ opinion ہے کہ ایک بندہ سمجھتا ہے ہاں اس کا محاسبہ کریں اس کو بیٹھ کے کہیں کہ یار خدا کا خوف کھاؤ کہ اگر پاکستان کی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات پاکستان کی پارلیمان کے فلور کے اوپر اس وقت کے اپوزشن لیڈر جناب شباز شریف بھی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جس ملک کی اکانوی بیٹھتی ہے اس ملک کا defense system بھی بیٹھ جاتا ہے defense بیٹھ جاتا ہے دفاع فارے ہو جاتا ہے لیکن عمران خان صاحب چونکہ بلنٹ آدمی ہے ان کو بات کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے بات کس limit تک کرنی ہے اور کہاں پر حد ہے تو وہ لیکن بات تو انہوں نے وہی almost کی جو شباز شریف صاحب کیا کرتے تھے میں جانتا ہوں میری یہ بات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیڈرین ان کو بڑی بری لگے گی لیکن بات درست ہے یہ اس بات کے اوپر عمران خان نے غداری کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا عمران خان صاحب ایک سیاستدان ہیں اچھے ہیں برے ہیں وہ جس طرح کے بھی ہیں ان کا مقابلہ آپ کو سیاسی انداز میں ہی کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ یقین ہے کہ جو یہ مجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی یہ عمران خان صاحب کے خلاف نہ کوئی آرٹیکل چھے کی کوئی کاوش کرے گی نہ ان کے خلاف افائیرے درج کروانے کی کوشش کرے گی جس طرح ماضی میں ہوتی تھی جیو کے خلاف ہوتی تھی نوازشریف صاحب کے خلاف ہوتی تھی پتہ نہیں کس کس کے خلاف ہوتی تھی تو میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ میں اور عمران خان صاحب یا پھر ان کی پروردہ گورنمنٹوں میں فرق ہونا چاہیے تو عمران خان صاحب نے غلط بات کی میں سمجھتا ہوں کہ انداز غلط تھا لیکن وہ ان کی نیت کو آپ اگر اس پہ بھی شک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ صرف اپنی ذات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ ان کا تو یہ خیال ہے نا کہ جی کہ پاکستان میں اگر کسی کے اوپر کتاب اتری ہوئی ہے تو وہ عمران خان صاحب کی ذات یعنی ان کی ذات وہ صرف وہی درست بات کر سکتے ہیں وہی صرف حق کے اوپر ہیں جس طرح اللہ معاف کرے کوئی الہام ان پر اترتا ہے یا وہ کسی نعوذ باللہ منزال کسی نبوت کے عدے پر فائز ہے نعوذ باللہ تو یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جس طرح مریم صاحبہ نے کہا اور وہ بلکل ٹھیک بات لگتی ہے کہ اگر سیم پیج ہو اگر پاکستان کی فوج جو ہے وہ آپ کی ہر وہ جو سیاہی یا سفیدی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو تو پھر وہ پاکستان کی فوج بھی ٹھیک ہے پاکستان کی فوج بھی مضبوط ہے پاکستان میں مہنگائی سے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں پاکستان کی ایکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب ہوں تو پھر بلکل ٹھیک ہے اور اگر جو ہے مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب اگر اقتدار میں ہے تو سب ٹھیک ہے اور اگر عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اقتدار میں ہے تو پھر سب غددار بھی ہیں اور پاکستان بھی ٹوٹ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب نے کوئی کوئی سریحن غدداری کر دی ہے انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ ظاہر ہے سیاستدان اپنی سیاست کی ہی بات کرتا ہے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ میں عمران خان صاحب کی بیجہ حمایت کر رہا ہوں میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب جنہیں جو بات کی ان کو نہیں کرنی چاہیئے تھے لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ اسی نویت کی باتیں پاکستان کے دیگر سیاستدان میں جن کی میں نے شباز شریف صاحب کا خصوصاً نام لیا ہے میں نے گنمایا آپ کو انہوں نے پاکستان کے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے یہ والی بات کئی تھی پاکستان کی فوج کے اوپر جو تنقید ہے وہ نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کی تنقید کا زاویہ مختلف ہوتا تھا وہ پاکستان کی فوج کو کی سمت درست کرنے کے لیے ہوتا تھا یہ میں تسلیم کرتا ہوں لیکن یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں وہ تم خیر میں نے آپ کو دو تجار دن پہلے کل بتایا تھا کل بتایا تھا کہ جو جو جون کا مہینہ گزرتا جائے گا عمران خان صاحب کی فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا جائے گا عمران خان صاحب فرسٹریٹڈ آدمی کون ہوتا ہے وہ جو ذہنی توازن جس کا ٹھیک نہ ہو یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت شدید انزائٹی کا شکار ہے فرسٹریٹڈ ہیں غصے کا شکار ہیں ان کو کسی ذہنی جو امراض کے یا جو ذہنی معالج ہوتے ہیں ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے یعنی ان کو پتا چلے کہ کس موقع پر کونسی بات اور کس حد تک کی جا سکتی ہے لیکن محص صور بنیادی یہ ہے کہ کسی بھی پولٹیکل لیڈر کو ہم غدار نہیں کہہ سکتے ہمیں غدار نہیں کہنا چاہیے محض ایک جملے کی بنیاد پر محض اپنا خیال پیش کرنے کی صورت میں انہوں نے یا تو کسی کے پاس بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے پاس اگر ثبوت تھے حکومت ان کی تھی ساڑھے تین سال تو رانہ سنالہ صاحب کو پکڑ لیتے مارل ٹاؤن والے کیس میں یا پھر ہم جب کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی ریاست پوری کی پوری ان کے ساتھ تھی اگر نواشیف صاحب زرداری صاحب نے جو کرپشن کی تھی جن کے بڑے چرچے تھے تو پھر وہ ثابت کر دیتے عدالتوں میں پروسیکیوشن ان کے پاس تھی لیکن وہ نہیں کر سکے اسی طرح اس حکومت سے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ثبوت ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی غیر ملکی مشن کے اوپر پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں تو پھر وہ پاکستان کے قانون کے مطابق عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرے پہلے ثبوت دکھائے ثبوت نا کافی ہونے چاہیے enough جن کو کہتے ہیں پھر ہاتھ ڈالے ورنہ یہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی پولٹیکل لیڈر غدار نہیں ہوتا اور وہ لیڈر جس کو پاکستانی ووٹ دیتے ہیں وہ غدار نہیں ہوتا ہاں وہ اس کی سیاست کا ایک انداز ہو سکتا ہے اور ہر لیڈر جو ہے وہ اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اقتدار کے لیے سیاست کر رہا ہوتا ہے اقتدار کے لیے اپنی تکدو کر رہا ہوتا ہے وہ انہوں نے لوز بال کھیل دی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ دے کہ جی غدار ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پرچے درج کر دیں میں بیق وقت عمران خان صاحب کی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ان کی سائیڈ بھی لے رہا ہوں میں عمران خان صاحب کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں میں ایک اصول کی بات کرنا ہوں اور یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے آزین علاج بھی کروانا چاہیے لیکن جو اس وقت ایشو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان توڑنے جا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ باتیں درست نہیں ہیں جو کام کرنے والا ہے وہ کام یہ کرنے والا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو لائے تھے عمران خان صاحب نے جن کو یا جن جنہوں نے عمران خان صاحب کو بنایا تھا جو وہ کہتے ہیں نا وہ پولیٹیکل لیبارٹری میں جو تجربے کیے تھے جو پولیٹیکل انجینرنگ ہوئی تھی جنہوں نے کی تھی جو پاکستان کے پولیٹیکل انجینئرز ہیں یہ ان کو باور کرونا چاہیے کہ حضور علیہ یہ ہوتا ہے انجام پلٹیکل انجنرنگ کا جب بابا ایک نااہل شخص کو لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے یوں گلے پڑتا ہے جب آپ جو ہے وہ اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے جو ٹرور لیڈرشپ ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف کسی کو مقدمہ درج کرنے کا شوق ہے کاروائی کرنے کا شوق ہے تو پھر دوزار چودہوں سے شروع کریں اور پھر ان کے خلاف کریں جنہوں نے عمران خان صاحب نامی ہوا یہ مانسٹر جو ہے یہ کھڑا کیا ان کو پکڑیں جا کے ان کی طرف تو آپ کے پر جلتے ہیں جاتے ہوئے ان کو تو آپ پکڑیں گے نہیں تو پھر عمران خان صاحب کو بخش دیں ان کی طرف بھی نہ پڑیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ برے نہ مارو برے دی مان مارو تو برے دی مان تک آپ کو راستہ پتا ہے کہ کون سا راستہ جاتا ہے برے کی مان کے گھر لیکن آپ میں حمد نہیں ہے آپ تو بیٹھ کے نوکری کر رہے ہیں یار اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کر رہا تھا کہ حلاللہ فوج کو یہ کہہ دیا فوج کو وہ کہہ دیا پاکستان کو یہ کہہ دیا یہ جو ہے نا وہ بلوطنی ضرورت سے زیادہ وہ بھی نہیں اچھی ہوتی پریکٹیکل رہے اور جس کو ہم کہتے ہیں نا جی وہ مطلب لاجکل رہے اور مطلب زیادہ اس طرح کی حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اگر کسی نے پوچھنا ہے تو جا کے زیر اسلام صاحب سے پوچھے جن سے پوچھنا ہے شجاع پہشا صاحب سے پوچھے کہ حضور علیہ کی کرگیس ہو پھر کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ بہتری آئے اور پھر آگے سے تجربے نہ ہو تو ادروائز آپ عمران خان صاحب کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو پھر وہ تو بات وہیں پہ رہے گی اگر آپ نے بم بھی مارنا تو لباٹری کے اوپر بم ماریں اگر بم مارنا تو یا اگر ختم کرنی ہے تو وہ جا کے لباٹری کے کنیکشن کٹیں کہ اس لباٹری میں کوئی نیا پیس تیار نہ ہو ورنہ تو یہ عمران خان صاحب آج عمران خان صاحب ہے کل کوئی اور ہوگا میں اس سے زیادہ کھل کے اور نہیں بات کر سکتا اور یہ ہماری جو زرداری صاحب ہیں مریم صاحبہ ہیں شہباز شریف صاحب ہیں پاکستان مسلم علیہ کی نون ہے یہ جتنے بھی کریکٹر ہیں ان سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان سب کو پتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے اصل خرابی کہاں پہ ہے پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی وہ جو پروڈکشن فیکٹری ہوتی ہے جہاں پہ پروڈکشن ہو رہے ہوتی ہے وہ فیکٹری جو ہوتی ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈائیٹو یہ بند کرانی پڑتی ہیں وہ پروڈکشن بند کرانی پڑتی ہے تو اس سے زیادہ کیا بندہ کھل کے بات کریں باقی اگر آپ نے عمران خان صاحب کو ختم کر کے ان کو جیل بھیج کے ان کو جناب غداری کے الزام لگا کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو بسم اللہ کر کے دیکھ لیں آج تک تو ٹھیک نہیں ہوئے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے نعرے مارتے پھر نہیں جتنے مارنے ہیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ